اور ان کا کیا مسئلہ ہے والیکم سلام کون صاحب کہاں سے سر میں ساجد بات کر رہا ہوں کربیلا سے کربیلا سے ساجد صاحب جی فرمائیں سر یہ دو مسئلہیں تھا چھوٹے چھوٹے ایک یہ ہے کہ سر بھینس دو دے رہی تھی اس کی دو سے جھاگ ختم ہو گئی ہے جھاگ ختم ہو گئی ہے اچھا جھاگ ختم ہو گئی ہے جی جی یعنی کہ اس میں پر وہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فیٹ ختم ہو گئی ہے جو چکنائی ہے اس میں فیٹ تھوڑی ہو گئی ہے دو گرم رہتے ہیں دو تھنڈے رہتے ہیں دو تھنڈے رہتے ہیں اچھا جلد بھی خوشک ہو گئی ہے تو ایک میں یہ مسئلہ ہے دوسری میں یہ مسئلہ آگیا ہے اچھا تو یہ موسم کیسا ہے ادھر سردی زیادہ ہے اچھا گرم ہوتا ہے نا اوازے دوپ وغیرہ آج تو دوپ نکلی ہوئی ہے صبح آج ویسے سورج گرین تھا تو آج بیس سال بعد سورج گرین آج ہوئے ہے پتہ ہے نا آپ کو سنائے نا خبروں میں آج چھبیس دسمبر دوہزار انیس ہے جمعیرات ہے اٹھائیس ربیل ثانی اور گیارہ پوک ہی ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ سردی بھی بہت ہے سردی سے بچائیں اور یہ جو خوشک اس کی باڈی خوشک ہو رہی ہے جسم اس کو پلیز اس طرح کریں کہ سرسوں کے تیل کی مالش کریں اس کو تیل اچھی طرح اس کے سینگ بھی سینگوں پہ بھی اس کے پورے جسم پہ لگائیں یہ بہت اچھی چیز ہے جو سرسوں کا تیل ہے نا اس میں سلفر ہوتی ہے جو سکن کے لیے جو جلد ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے آپ اپنے آپ کو بھی مالش کیا کریں سرسوں کے تیل کی یہ ان کو بھی اچھا میری ارس سن لیں نا تو اس کا اور دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا کہ دو تھن اس کے گرم رہتے ہیں اور دو تھن تھنڈے رہتے ہیں آپ اس کو کوئی ٹانک دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹانک ہے ایک لے آئیں دو پاورڈر لے آئیں ایک کومی کیل سی ویٹ کہتے ہیں ایک کو یا آپ کو نٹا فاس ملتے ہیں مل جائے گا یہ دونوں میں سے کوئی پاورڈر مل جائے نا تو یہ پاورڈر روز سو گرام پاورڈر بھی اس میں ڈال کے دیں اور خل وغیرہ ان کو کون سی ڈال رہے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں اور اس میں یہ سارا جو امیزے میں مختلف بتاتا رہتا ہوں فارمولے آپ کو ان میں سے آپ نے کوئی فارمولا دیکھ کے وہ بنایا ہے فارمولے کو اس میں یہ کہ شیرہ راب ہمیں نہیں ملتی کہیں تھے کہ شیرہ راب دوسرا سر وہ جو میز گلوٹن پینڈ ہے وہ بھی نہیں 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 میز گلوٹن میری جان میری جان میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر نہیں ملتی تو اس کے بغیر شیرہ ونڈے بھی میں نے دیئے ہوئے ہیں کئی فارمولے وہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آج میں نے ابھی سوابی کا ہی ایک کسان تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بینس پیچھا مارتی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے مجھ سے اور شکریہ ادا کر رہا تھا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ ساری بیماریاں بھی وہ دیتا ہے شفاہ بھی وہی دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے یا نہیں یہ زیادہ تر جو بتا رہے ہیں نا زہرباد کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا اتنا گوبر پتلا ہو جاتا ہے اور اس میں سے بلبلے نکلتے ہیں تو یہ اس طرح کا تو میرا اپنے پروگرام دیکھا ہے زہرباد والا ہاں وہ اس نے علامات جو لوگوں نے بتائی تھی نا ان دونوں نے دونوں ہی میں ان میں میں نے منشن کیا ہوا ہے ایک ڈسکا سے تھی ایک دوسری سمڑیال سے تو میرا خیال ہے ڈسکا والے کی تو میں نے اپلوڈ کر دی تھی اور سمڑیال والے کی غالباً وہ میں نہیں کر سکا تو لیکن اس میں بھی اس نے یہی بتایا تھا قرآنہ صاحب تھے سمڑیال کے تھے بھی کوئی انہوں نے دکان بھی رکھی ہوئی ہے اور میڈیکل سٹور نہیں یہ ویٹنری کا سٹور اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاک صاحب ہم آپ کے ہی بتائے ہوئے جو فارمولے ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو اور دیتا رہتا ہوں ان کو انجیکشنز وغیرہ دوسرے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اتنا گوبر پتلا کر رہی ہے کہ اس میں سے بلبلے نکلتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہی تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے بڑا ہی ایتھینٹک قسم کی عدویات دو ایسی دی تھیں جو بہت سارے لوگوں نے استعمال کی ہیں اور ان کو وہ افاقہ ہوئے ان کے جانور کو ان کو زہرباد بلکل نہیں رہا اب دیکھتا ہوں دو دن کے بعد وہ لوگ مجھے فیڈ بیک کیا دیتے ہیں جو میرے فیڈ بیک آتی ہے تو پھر مجھے تسلی بھی ہوتی ہے اور دل بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا ہاں جی اور میری جان کوئی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھیں ٹھیک ہے ہاں جی وہ دے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں پھپوندی نہیں لگی ہونی چاہیے یہ زیادہ تر لوگ جمع کرتے رہتے ہیں وہ اوپر نیچے اور ڈمپ کر دیتے ہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں ہمیڈیٹی رتوبت زیادہ ہوتی ہے ٹیمپریچر زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ پہ رکھنے سے ان پہ وہ گرین سی آپ نے دیکھا ہوگا وہ پھوندی لگ جاتی ہے یا فنگس جس کو کہتے ہیں علی اور اس سے وہ زہریلی ہو جاتی ہیں روٹیاں وہ بجائے اس کے فائدہ دیں نقصان دیتی ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر دینی بھی ہیں تو وہ ان کو اچھی طرح آپ ڈرائی کر لیں یا تازہ اگر ہوں تو پھر تو خیر ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ نہیں دینی ہوتی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک دفعہ اپنا نام پورا بتائیں صاحب فاجد رحمان لاب کر رہا ہوں تربیلہ سے تربیلہ ڈیم تربیلہ ڈیم سے ماشا اللہ تربیلہ ڈیم غازی غازی بروڈا بروڈا ہوا ہے غازی نہیں سر بروڈا لادہ یہ غازی لے گا ہے یہ غازی لے گا ہے چلیں ماشا اللہ تو آپ بلانگ بھی ادھر سے کر رہے ہیں یا یہاں سرویس کر رہے ہیں یہاں سرویس کر رہا ہوں سر رہتا ہے ہم آری پر سے امتاثری تربیلہ نہیں ہے اچھ آری پر سے ماشا اللہ چالیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاء اللہ آپ کی جانور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کو دیتے رہیں متوازن منڈا دیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جو متوازن منڈا ہوتا ہے نا اس کا ہمیشہ سستے اور متوازن منڈے تیار کرنے کے میں نے بے شمار فارمولے دے رکھے ہیں دو دیل جانوروں کے لیے الادہ ہیں خوشک جانوروں کے لیے الادہ ہیں فربا کرنے والوں کے لیے الادہ میں نے دیے ہوئے ہیں اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے الادہ میں نے دودھ پینے والوں کے لیے الادہ سے دے رکھے ہیں آپ وہ یہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس میں سے کیا ہوئے نا ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ روزانہ میں گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک ہوتا ہوں یہ پی ای آر سی ہیلپ لائن ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالے معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روزانہ ملک بانی ماہی گیری مگز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماہ سوائے جمعہ کے دکاتو ہیں فلنمور 0333 5121 879 موسیقی